دیگر خبروں میں بتائیں گے ملتان کے دیوار احساس صحیح معنیوں میں ریلیف کا ذریعہ بن گئی مخیر حضرات کے تعاون سے ڈپٹی کمیشنر کے جانب سے دو سو سے زائد شہریوں میں گرم شالیں تقسیم کی گئیں سوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمائن و مائندے مازن یوسف ہمائن ساتھ موجود ہیں جی مازن بتائیے گا جی زلی انتظامیہ کی جانب سے ملتان میں اپنی نویت کی واحد جو دیوار احساس ہے وہ قائم کی گئی اور یہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے آج جو ہے ڈپٹی کمیشنر ملتان اور ایم پی اے جو ہے ملتان کی انہوں نے لوگوں میں جو ہے وہ گرم چادریں اور کپڑے تقسیم کیے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے لوگ دیواروں پر آتے ہیں کپڑے لٹکا کے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کی مرضی سے ان کی پسند سے جو ہے وہ یہاں پر پسند کروا کر کپڑے باعزت طریقے سے جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں دیوار احساس پہ آج جو ہے وہ مجموعی طور پر دوستوں کے قریب جو گرم چادریں ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کی گئی ہیں اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح اگر جاری رہا تو ان کی سردیاں جو ہے وہ سکون سے اور بینہ خرچہ کیے جو کہ وہ لنڈے سے جا کے پہلے یہ چیزیں خریدتے تھے اور ان کے بہت زیادہ پیسے لگتے تھے لیکن اب یہاں سے ان کو گرم شالیں اور کپڑے اگر مل جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ٹھیک ہے مازن یوسف بہت شکریہ آپ کا ملتان سے ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے جہاں دیوار احساس اہیمانوں میں ریلیف کا ذریعہ بن گئی ہے مخیر حضرات کے تاون سے ڈیپٹی کمیسٹر کے جانب سے دو سو سے زائد شہریوں میں گرم شالز تقسیم کی گئی اور اس بارے میں وہاں پر آئے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہترین کام کیا جا رہا ہے اور بازار سے جا کر انہیں کپڑے خریدنے پڑتے تھے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اب وہ کپڑے یہاں پر انہیں میسر ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے